سلام علیکم ویورز جعوید صاحب یہ سٹیپ ٹو ورڈ سلائٹ کے ساتھ ویورز آج کچھ باتیں الیکشن کے حوالے سے جو انیس دسمبر کو ہونے والے ہیں بلکہ جب بھی الیکشن آتا ہے تو ہمارا فرض کیا بنتا ہے پاکستانی شہری ہوکے اور ایک مسلمان ہوکے یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ووٹ کاسٹ کریں یہ تو پہلی بات اس کے علاوہ یہ جو ووٹ ہوتا ہے یہ صرف کاغذ کے ایک پرچی نہیں ہے بلکہ یہ ایک گواہی ہے اس بات کی کہ جس کو آپ اوٹ دے رہے ہیں کہ یہ بندہ جو کچھ بھی کرے گا اچھا کرے گا تو بھی آپ کا حصہ ہے اور خدا نہ خواستہ اگر برا کرے گا تو بھی آپ اس میں حصہ دار ہیں یہ تو اس کا ایک پہلو ہے دوسرا جو اہم پہلو ہے جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت پہلے سے یعنی کہہ لیں کہ جب سے ہوش سنبالہ ہے تو یہ جو ہمارے ملک میں الیکشن کا جو نظام ہے تو وہ کچھ پیٹرنائیس سسٹم کا ہے یعنی جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں ہم ان کو ووٹ دیتے ہیں یعنی ہماری جو سوچ ہے وہ انفرادی ہے کہ یہ بندہ جو امیدوار ہے جو الیکشن لڑنے جا رہا ہے یہ میرا جاننے والا ہے یا میرا رشتہ دار ہے یا میرا دوست ہے یا نظریاتی میرا اس کے ساتھ ایک تعلق ہے تو یہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم اسی کو ووٹ دیتے ہیں یہ تو ایک فطری سی بات ہے لیکن اگر اس پہ ہم غور سے اگر ہم اس کو سجیدگی سے لیں اور اس پہ غور کریں یہ بہت ایک اہم مسئلہ ہے کیونکہ جب ہم جو بھی الیکشن کے لیے کڑا ہے جتنے بھی امیدوار ہیں تو یہ بھی ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو جانچنے کی کوشش کریں اب جانچنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ اس کا ہر جتنے بھی جو کینڈیڈیٹس ہیں تو ان کا ایک ماضی آپ کے سامنے ضرور ہوگا ان کے ماضی کو آپ توڑا سا جان سکتے ہیں ان کے ماضی کے حوالے سے آپ جانکاری حاصل کر سکتے ہیں کہ اس کا جو ماضی تھا وہ کس طرح تھا یعنی یہ جو جس کو ہم کہتے ہیں یہ جو کینڈیڈیٹس جو کہتے ہیں یا جتنے بھی امیدوار ہیں خدمت کے لیے نکلے ہیں یہ اچھی بات ہے اور ان کو الیکشن کے لیے میدان میں نکلنا یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنا جو ویجن ہے اپنا جو خیال ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں لیکن وہ ایک بات جس کو ہم خدمت کہتے ہیں زیادہ وہ فوکس ہوتے ہیں تو ویورز یہ جو خدمت ہے اس کا تعلق کو کسی عہدے سے نہیں ہے اس کا تعلق کو استطاعت سے نہیں ہے اس کا تعلق مال و دولت سے اور اس طرح کی چیزوں سے نہیں ہے اس کا جو تعلق ہے وہ مزاج سے ہے تو اس کے جانشنے کا جو آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں وہ آپ کے محلے دار ہیں آپ کے جاننے والے ہیں آپ کے نظریے سے اس کا تعلق ہے تو آپ ان کو جان سکتے ہیں ان کے ماضی کو دیکھ کے کہ انہوں نے کبھی یہ جو لفظ خدمت کا جو استعمال ہے جو لفظ خدمت یوز کرتے ہیں تو انہوں نے کتنی خدمت کی ہے یا ان کا مزاج کس طرح ہے وہ خدمت والا ہے یا نہیں ہے تو اس کا ایک دوسرا پہلو ہے دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ جب اگر اس طرح کے الیکشنز کے دنوں میں اگر ہم توڑا سا اس پہ غور کریں کہ اس دن سے ہماری طرح کی کا آغاز ہوگا جس دن سے اگر میرا بھائی بھی کڑا ہے میرا دوست ہے میرا رشتہ دار ہے کوئی بھی ہے لیکن میرا قریبی ہے اور اس میں اہلیت نہیں ہے یعنی وہ اہل نہیں ہے کہ اس ذمہ داری کو اچھی طریقے سے نباس سکے تو اگر میں اس کو اگنور کروں اس کو وٹ نہ دوں تو میرے خیال میں اسی دن سے ہماری جو کامیابی ہے اس کا آغاز ہو جائے گا کامیابی کی پہلی جو کڑکی ہے وہ پھل جائے گی لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم انفرادی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں یعنی ہم یہ سوچتے ہیں کہ چلو وطن کے لیے یا لوگوں کے لیے کچھ کرے یا نہ کرے میرے لیے تو بہت کچھ کر سکتا ہے اور اسی سوچ نے ہمیں کافی نقصان پہنچایا اور آج جو ہمارے حالات ہیں یعنی جو ایک کلیکٹیو ڈیولپمنٹ ہے مشترک کا جو ترقی ہے یا ملکی سطح پہ تو وہ اس میں ہم کافی پیچھے رہے گئے ہیں تو اس پہ توڑا سا غور کرنا ہے کہ آپ کا اگر جو بھی کڑا ہے اور آپ اس کے ساتھ ہیں اچھی بات ہے لیکن اگر وہ احل نہیں ہیں تو یار توڑا سا ایک کلیکٹیو سوچ کے ساتھ آپ ووٹ کاسٹ کریں یعنی اگر اس کا فائدہ ہے قوم کے لیے وطن کے لیے تو آپ اس کو ووٹ دیں اگر وہ اس پہ یہ احلیت نہیں ہے تو وہ وہ نقصان ہے وہ اس ملک کے لیے مزید آپ کو ایک اچھے شہری کا آپ کردار ادا نہیں کر رہے کیونکہ آپ انفرادی سوچ رکھتے ہیں تو یہ بہت اہم ہے کہ ہم توڑا سا یہ ضرور جاننے کی کوشش کریں کہ یہ بندہ وطن کے لیے قوم کے لیے کیسا ہے اچھا اور اس کے علاوہ ایک اور بات کہ اگر یہ جو اوٹ ہے اس کا تعلق مانگنے سے نہیں ہے یعنی گرگر جانا اور لوگوں سے بے شک یہ ایک طریقہ ہے مطلب ہمارا تو پروبلم یہ ہے کہ لوگ جس طرح کرتے ہیں ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں یعنی بہت پہلے سے یہ ایک رواج ہے کہ گرگر جانا اور لوگوں سے کہنا کہ یہ ہمارے ہماری عزت کا سوال ہے اور یہ ایک طریقہ ہے تو اگر پھر یہ ہے تو پھر اس میں تو اہلیت کی بات ہی ختم ہو گئی پھر اگر مانگنے سے اگر ہم اوٹ دیتے ہیں اور مطلب اور ایک اور یہ کہ بھئی یہ میرا جب کوئی شادی ہوتی ہے یا کوئی مسیبت آتی ہے غم اور شادی دونوں میں مطلب یہ ہمارے سامنے ہوتا ہے اور ہمارے ساتھ کڑا رہتا ہے تو اس کو اگر ہم بنیاد بنائیں تو پھر تو میرے خیال میں ہمارے لئے آگے بڑھنا کافی مشکل ہے بندہ جو اور ایک اور ایک اور بات جو میں ضروری سمجھتا ہوں یہ ہے کہ جس دن سے ہماری سوچ اس طرح بنی کہ ایک بندہ جو آپ کے گھر پہ آیا ہی نہیں ہے اس نے آپ سے اوڑ مانگا ہی نہیں ہے اور اس کی کیمپین بھی کمزور ہے اور زیادہ اس نے خرچہ بھی نہیں کیا ہے لیکن اگر وہ حیرت رکھتا ہے اور وہ پالیسی میکر ہے اور وہ اس کا جو ماضی ہے وہ بھی بیداغ ہے ساپ سترہ ہے یعنی ماضی میں اگر کسی جاب پہ رہ چکا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر اس کا کوئی کاروار تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر وہ کچھ بھی نہیں کرتا تھا لوگوں کے ساتھ اس کا لیندین تو ہوگا تو اس کے لیندین کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بندہ کیسا ہے تو یہ صرف اگر یہ تو اگر الیکشن پیسوں سے اگر جیت کی بات ہو تو زیادہ پسٹر لگانے سے اگر جیت کا تعلق ہو یا حجوم میں مطلب گرگر جانے اور کیمپین چلانے کا تعلق ہو تو پھر تو اہلیت کی بات ہی ختم ہو گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے سوچنا ہے کیونکہ یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے یعنی اوٹ کاسٹ کرنا لیکن اوٹ کس کو دینا یہ مطلب ایک سمپل کاغذ کی ایک پرچی نہیں ہے بلکہ ایک لائسنس ہے ایک بندے کو دینا اور اس کو ایک کمال تک پہنچانا سارے اختیارات ملتے ہیں آپ کے اس چھوٹی سی پرچی کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں بہت سارے اختیارات آ جاتے ہیں اور پھر اس کی اپنی مرضی ہے اگر وہ ایک کلیکٹیو سوچ رکھنے والا ہے تو یہ آپ نے بہت بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے لیکن گر خدا نہ خاصتہ آپ نے اس کو انپیرادی سوچ کے ساتھ اس کو اوٹ دیا ہے اور کہ بھئی چلو میرے لیے اچھا ہے تو یہ نہ آپ کے لیے اچھا ہے نہ ہمارے لیے اچھا ہے کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا تو یہ ایک ریکویسٹ ہے ایک ہمبل ریکویسٹ کہ اگر یہ ووٹ کاسٹ کرتے وقت اس سے پہلے چند دن اب اس الیکشن میں جو دسمبر کو ہونے جا رہے ہیں جو لیاتی انتخابات ہیں تو غور کے ساتھ اور سوچ سمجھ کے ساتھ آپ ووٹ کاسٹ کریں اور ایسے بندے کو ووٹ دیں یہ ترقی مطلب چھوٹے چھوٹے ایشیوز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ مطلب روڈز کے ایشیوز اور ٹراسپارمر کے ایشیوز اور یہ بجلی کے اور گیس کے ایشیوز یہ تو اس وقت تک میرے خیال میں یہ ایشیوز ہوں گے جب تک ہم ایزی قوم آگے نہ بڑھیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم اس طرح بھی بول سکتے ہیں کہ انٹینشنلی چیزیں جو ہیں یہ دوری رہ چکی ہیں مطلب اگر لوڈ شیڈنگ کی بات ہے گیس لوڈ شیڈنگ کی بات ہے یا دوسرے جو مسائل ہیں کہلیں آنیمپلائیمنٹ ہے یا ہائک پرائیسیز کی بات ہے یا بہت سارے اس طرح تو بعض تو کچھ ہے ایسے کچھ کچھ ریزنز ہیں کہ ان کی وجہ سے مطلب جو ہمیں گئی ہے یا مطلب لیکن بعض ایشوز ایسے ہیں کہ ایڈوکیشن کر ہم بات کریں یا ہیلت کی بات کریں یا بہت سارے دوسرے اس طرح ایشوز ہیں کہ ان کو مطلب انٹینشنلی ان کو مطلب اس پر کام نہیں ہو رہا کیونکہ اگر یہ مسائل ختم ہو گئے تو میرے خیال میں ان کے پاس پر الیکشن لڑنے کے لئے کوئی جواز ہی نہیں ہوگا اور یہ تو ہماری بدخسمتی ہے اس الیکشن میں تو اس کمپین میں تو میرے خیال میں اس طرح نہیں ہوا لیکن جب قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہوتے ہیں تو جتنے بھی امیدوار ہیں ان کا جو ٹاپک ہوتا ہے وہ اپوننٹ ہوتا ہے یعنی جو مخالف ہوتا ہے اس پر بات کرتے ہیں اور دوسروں پر کی چھوڑو چالتے ہیں تو یہ اس کلچر کو میرے خیال میں اس سے کچھ بننے والا نہیں ہے لیکن ہماری بدخسمتی ہے کہ اگر ہم اس پر بات نہ کریں مخالف پہ تو ہمارے پاس بولنے کے لئے کچھ ہے بھی نہیں یعنی اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ خدا کرے کہ ایسے لوگ پھر سامنے آ جائیں کہ وہ ویجن رکھتے ہوں وہ پالیسی میکر ہوں اور ان کے دل میں اس ملک کے لئے اس قوم کے لئے کچھ کرنے کا جذبہ ہو تو یہ ایک دلی خواہش ہے کہ لکرے کے یہ جو الیکشن ہے وہ اچھے انداز سے ہو اور خدا کرے کہ جو لوگوں کی جو سیلیکشن ہے مطلب یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ کون کون کڑا ہے بلکہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں اور لوگوں کا جو سیلیکشن جو کریٹیریا ہے وہ کس طرح ہوگا تو یہ بہت ضروری ہے تو ہم وقتی طور پر اگر ہم اس سوچ کو ختم کریں کہ یہ میرے لئے کیا کر سکتا ہے اگر ہمارے سامنے یہ سوچ ہو کہ بھئی یہ اس قوم کے لئے اور اس وطن کے لئے اور یعنی کلیکٹیو لی کیا کر سکتا ہے تو میرے خیال میں اس میں ہماری بہتری ہوگی اور یہ کلچر بھی شاید کسی حد تک کم ہو جائے تو ویورس یہ چند باتیں آپ سے عرض کرنی تھی خوب سوچیں اور پلان بنائے صرف اس الیکشن کے لئے نہیں بلکہ جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں تو آپ بہت ہی سوچ سمجھ کے کسی سے مشورہ کر کے یا مطلب خود اس کی جانج پرتال کر کے ووٹکاسٹ کیا کریں تیک کی ویورس فور وچنگ موسیقی موسیقی موسیقی